زباہ کرنے کے بہت سارے آداب شریعت اسلامیہ نے بیان کیے اس میں سے سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ انسان زباہ کرنے سے پہلے اپنی چھوری کو تیز کر لیں اور چھوری جو تیز کرتا ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے لہذا تم جب قتل کرو تو احسان اختیار کرو اور جب تم زباہ کرو تو احسان کے ساتھ زباہ کرو تم میں کسی انسان کو مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ جانور زباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی چھوری کو تیز کر لیں اس لیے کہ اس سے جانور کو آرام ملتا ہے اسی طریقے سے زباہ کرنے کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب انسان زباہ کرتا ہے تو جانور کو قبلے کی طرف رخ کر لیں اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کو زباہ کریں یہ احادیث ہے اور عمال صحابہ سے ثابت ہے اسی طریقے سے جب جانور انسان زباہ کرتا ہے تو زباہ کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر زباہ کریں اور بعض روایتوں میں اضافہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زباہ کریں اور صحیح مسلم کے ایک اور روایت ہے اللہ ہمہ عنی وان آل بیتی او ان آل فولان اگر خود کی طرف سے زباہ کر رہا ہے اللہ ہمہ عنی کہے اور اگر اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے زباہ کر رہا ہے تو اللہ ہمہ عنی وان اہل بیتی اور اگر کسی اور کی طرف سے زباہ کر رہا ہے تو اللہ ہمہ عن فولان جس کی طرف سے وہ زباہ کر رہا ہے اس کا نام لے لے اور اگر یہ الفاظ نہ بھی کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر زباہ کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بھول پر اس کے گرفت نہیں کی ہے مواغذہ نہیں کیا بلکہ انسان بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے زباہ کرنے کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان بزاتے خود اپنا جانور زباہ کرنے کی کوشش کرے اگر خود زباہ کر سکتا ہو کوئی عدر اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بزاتے خود اپنے جانور کو زباہ کرے عموماً زباہ کرتے ہوئے یہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ جانور جب زباہ کیا جاتا ہے تو سارے گھر والے وہاں کھڑے ہوں اور اس کا مشاہدہ کریں تو کھڑے ہونے اور مشاہدہ کرنے کی جو بات ہے اس کے لیے صحیح حدیث اور عمالِ صلف سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ملتی تو یہ جو کھڑے ہونے کی بات ہے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو یہ کچھ آداب ہیں زباہ کرنے کے مسلمان کو چاہیے کہ ان آداب کا لحاظ کرے اور شریعتِ اسلامیہ کے مطابق اپنا ضبیحہ کرنے کی کوشش کریں موسیقی